السلام علیکم ہے جس میں ہمارے ہیڈ فون وغیرہ یا ہینڈ فری وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے پیکنگ میں آتا ہے تو یہ جو باکس ہے اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی ہم کسی نہ کسی طرح یوز کریں گے کس طرح سے آج میں آپ کے ساتھ اس کا یوز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اسے ریپ کرنا چاہتے ہیں ریپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں نے اسے چونکہ کبرٹ کے اندر ہی رکھنا تھا تو اس لیے میں اسے اس طرح ہی رکھ رہی ہوں اور بغیر ریپ کیے بھی یہ اچھا ہی لگے گا برا نہیں لگے گا تو اسے ہم اس میں اپنے جو کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں جو وزٹنگ کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر اور بھی بہت سے کارڈز ہوتے ہیں جو ہمیں سنبھال کے رکھنے پڑتے ہیں جن کی ہمیں وقتن فقتن ضرورت پڑتی رہتی ہے تو اس طرح کا یہ جو باکس ہے اس کو آپ ان کارڈز کو اورگنائز کرنے کے لیے سنبھال کے رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو اس کے اوپر ہول بنا ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسے کسی بھی ہک پہ بھی ہینگ کرنا چاہے نہ تو ایزیلی ہینگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اس طرح سے بیک میں کیری کریں اپنے ساتھ تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا تمام کارڈز آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جائیں گے آپ کو یہ ایڈیا کیسا لگا میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اب آپ کو میں اسے ہینگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کو کتنے آسانی سے ہینگ کیا جا سکتا ہے کہیں بھی کبرڈ کے اندر بھی آپ اسے ہینگ کر سکت ہیں یا پھر جہاں پہ بھی آپ کی اویلیبیلیٹی ہو آپ وہاں پہ ایزیلی ہینگ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے یہ ہینگ بھی ہو گیا ہے اگر آپ اس میں کوئی اور چیز بھی رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے سامان سے مطالق ہو تو آپ اسے بھی رکھ سکتے ہیں چلے جی ٹپ نمبر ٹو دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ہے ہمارے اس طرح کے یہ جو ٹرانسپیرنٹ چھوٹے چھوٹے سے کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں جب ہم آن لائن فود وغیرہ مگواتے ہیں تو اس میں یا دہی یا چٹنی وغیرہ کچھ اس طرح کیا جاتی ہے یا پھر کوئی سریڈش وغیرہ اس میں ملتی ہے تو اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن آج ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے آج اس کا امیزنگ سا یوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفورمیشن مل سکے اور کسی بھی پارٹ کو سکپ نہ کیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والا حصہ تھا اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اور بہت آسانی سے یہ کٹ بھی ہو جاتا ہے یہ اگر آپ کٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں چونکہ اس کے ایج جو ہے نا مطلب یہ اوپر والا جو کنارہ ہے یہ بلکل ایکول لیول پر رکھنا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے اس کو کٹ کر دیا اور آپ اس کو ہم تھوڑا سا ڈاکوریٹ کر لیں گے کوئی بھی آپ کے پاس کلر وغیرہ ہو تو آپ اسے پینٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں اسے پینٹ کر لوں گی اور پینٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی لک کتنی اچھی آئی ہے اور اس کو بھی ہم ملٹی پرپس وے میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ان دونوں کنٹینرز کو ہم نے پینٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب اس کو تھوڑا سا مزید اس کی سرٹنگ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایک کارڈ بورڈ کے اوپر رکھیں گے اور کارڈ بورڈ آپ کٹ لیں جتنے بھی سائز کا آپ کو کارڈ بورڈ چاہیے وہ آپ کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جی اس کو بھی میں نے کارڈ بورڈ کو بھی ریپ کر لیا ہے یہ کپڑے کی مدد سے آپ ایزیلی ریپ کر سکتے ہیں اور اس کو سینٹر میں دونوں یہ جو کنٹینرز تھے ان کو سائٹ پر رکھا ہے اور یہ جو کارڈ بورڈ تھا اس کو سینٹر میں لگا دیا اور اچھے طریقے سے سٹک ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہت مضبوطی سے سٹک ہو جاتا ہے یہ گلو گن کی ہلپ سے بہت آسانی سے یہ کام ہو جائے گا اور یہ جو جوٹ روپ ہے یہ بینے لیلی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا دیکوریشن کے لیے استعمال کریں گے یہ جو اس کا بورڈر ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آئیڈیا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجئے گا میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک کر دیجئے گا چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طرح کے یوسفل آئیڈیاز ٹپس اور ٹرکس جو کہ ہمارے گھر کو آرگنائز کرنے میں ہمارے گھر کو سیٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور یہاں پر بھی میں اس کو یہ جو جو ٹروپ ہے وہ لگا رہی ہوں اور اسی طرح ہم یہ جو کنٹینرز ہیں نا ان کی سائیڈ پہ بھی ان کے کناروں پہ بھی لگا لیں گے آپ اپنے آئیڈیاز بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اچھے اچھے آئیڈیاز میرے ساتھ شیئر کریں میں اپنے چینل پہ ان آئیڈیاز کو بھی شیئر کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک کنٹینر پہ لگا لیا اسی طرح ہم دوسرے کنٹینر پہ بھی اس کو لگا دیں گے یہ دیکھیں اب ہمارا یہ اورگنائزر تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ اسے مزید بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے سالٹ پاٹ ہوتا ہے ہمارے پاس پیپر پاٹ ہوتا ہے شگر پاٹ ہوتا ہے ان کو ایزیلی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیبل پہ اور پڑا ہوا بھی بہت اچھا لگے گا چلنج جی نیکس ٹرک دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو اس طرح کے دوائیوں کے خالی باکسز ہوتے ہیں یا پھر ٹوٹ پیسٹ کا جو باکس ہوتا ہے اس کو ہم آج یوز کریں گے بہت امیزنگلی سے یوز کریں گے اگر آپ کے پاس ٹوٹ پیسٹ کے ہی دو باکس ہونا تو وہ بھی انف ہیں کافی ہیں لیکن یہاں پر میرے پاس ایک ہی تھا تو اس لیے میں یہاں پر دوائی کا جو ڈبا ہوتا ہے اس کو استعمال کر رہی ہوں اور ایک ہی ایکوال لینٹ میں ہم ان کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے مطلب اگر آپ کے پاس اس سے بھی بڑے سائز کا کوئی ایسا باکس ہو جس کو آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور سائز یہ لینٹ کا آپ کو حساب کتاب تب لگے گا جب آپ مکمل پروسس کو دیکھیں گے مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے ہم نے جس طرح کے لیے مضبوط کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے جگہ سے ہلے نہیں اس طرح سے ہم نے اس کے اندر رکھ دیا اور اب اس کو ہم ریپ کر لیں گے اچھے طریقے سے کوئی بھی آپ اچھی سی پیاری سی شیٹ لے لیں کوئی کپڑا لے لیں تو اس کی ہیلپ سے آپ اسے ایزیلی ریپ کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے سٹک کر دیا دونوں یہ جو باکسز تھے ان کو موسیقی یہاں پر ایک حصہ تقریباً ریپ ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم یہ جو ٹوٹ پیسٹ کا باکس تھا اس کو بھی ریپ کر لیں گے اب ہمارے دونوں پارٹس جو ہے وہ ریپ ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے لیکن ان کو یوز کرنے سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے کارڈ بورڈ کے پیس لیے اور ان کو بھی ریپ کر لینا ہے کوئی بھی آپ شیٹ استعمال کر لیں اور اس کے ہیلپ سے اسے ریپ کر لیں اس طرح کے ارگنائزرز ہم بغیر ریپنگ شیٹ کے بھی بنا سکتے ہیں ایزیلی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے نوٹس ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی سٹکی نوٹس وغیرہ پڑے ہو تو آپ ان کو بھی ازیلی استعمال کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریپ کرنے کے لیے اور اب یہ دیکھیں ایک حصے کو دوسرے حصے کے کنارے کے اوپر میں بلکل سٹک کر رہی ہوں اس طرح سے اور یہ جو ہم نے جو کارڈ بورڈ کے دو پیسز ہم نے ریڈی کیے تھے نا ان کو دونوں سائٹز پہ ہم لگا دیں گے یہ والا ارگنائزر بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم دونوں طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے اپنے کچن میں رکھ سکتے ہیں اپنے یہ مسال جات ہوتے ہیں ان کے کنٹینرز کو ایزی لیز پہ اورگنائز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ایسے باکسز ہوں جو لیندھ پہ بڑے ہیں تو آپ بڑے سائز کا اورگنائزر اس یار کیا تھا جو ٹرانسپیرنٹ ڈسپوزیبل کنٹینرز سے ان کے اوپر سے ہم نے یہ جو رنگز ہوتا رہے تھے ان کو ہم ڈسکارڈ نہیں کریں گے ان کو بھی ہم یوز کرنے والے ہیں کس طرح سے یوز کرنا ہے آگے آپ بتاتی ہوں اگر آپ ان کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے ان کو ریپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو یہ لگے ہوئے برے نہیں لگیں گے ان کو ہم کرٹن ہولڈر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کرٹن کو ایزیلی اس طرح سے اس کے اوپر چڑھا دیں کرٹن کے اوپر آپ کے کرٹن ہو جائیں گے اور یہ لگے ہوئے بھی برے نہیں لگیں گے آج کے آئیڈیو آپ کو کیسے لگے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا پسند آئے ہوں ویڈیو کو لائک کر دی چینل پڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی آئیڈیاز آپ کو ملتے رہے مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں تینک یو اللہ حافظ